بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو موزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میری عزتدار ماں اور بہنوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں محترم جناب شوقت صاحب صدر اتر پردیش ملیس اتحاد المسلمین محترم جناب موہید فرگانی صاحب زیلا صدر محترم جناب وخی رشید صاحب شہر صدر مراد آباد جناب شہزاد خان صاحب جو عمری کے چیئرمن بھی ہیں اور ملیس اتحاد المسلمین کے چیئرمن کے امیدوار بھی ہیں اور انشاءاللہ آپ تمام کی دعاوں اور اتحاد کی بنا پر انشاءاللہ دوبارہ وہ چیئرمن منتخب ہوں گے محترم جناب چمن انساری صاحب نگر پالی کا حسن پور کے امیدوار محترم جناب مستجیب انساری صاحب جو مراد آباد میر کے کینڈیٹ ہے حافظ شرافت انساری صاحب جو نگر پالی کا تھاکر دوارہ کے امیدوار ہیں ندیم انساری صاحب بھوچپور نگر پنچائد کے چیئرمن کے امیدوار محترم جناب عرشد صحیفی صاحب جو پاک بارہ کے نگر پنچائد کے چیئرمن کو امیدوار جناب جمشید صاحب جگوانپور کے ہیں نگینہ سے محترم جناب عزیز الرحمن صاحب جو منلس اتحاد المسلمین کو امیدوار ہیں کانڈ سے چیئرمن کے ہمارے امیدوار محترم جناب ظلفخار صاحب اور بوچپور سے منلس کے امیدوار چیئرمن کے لیے ندیم انساری صاحب شہنشین اور منج پر بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران میرے منلس کے رفقہ میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے منجلس اتحاد المسلمین کے اس انتخابی جلسے میں شرکت کی میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سے چھے مہینے پہلے جناب شہزاد خان صاحب مجھ سے ملنے کے لیے ایک لمبا سفر تیہ کر کے حدرباد کو آئے تھے اور مجھ سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بھی یہاں پر الیکشن ہوگا انتخابات ہوں گے میں ان کے لیے آ کر اس انتخابی مہم میں میں اپنا حصہ ادا کروں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں اپنے اس وعدے کو پورا کر پایا اور آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں میں ساتھی ساتھ یہ بتانا ضروری سوی سمجھتا ہوں کہ میں ہر مقام پر جا کر مجلس کے امیدواروں کے لیے انتخابی مہم چلانا یہ ذرا مشکل کام ہے تو اس لیے میں ان تمام سے معذرت بھی چاہتا ہوں اور جہاں کہیں میری آواز اللہ سبحانہ وتعالی پہنچا رہا ہے میں سننے والوں سے اپیل کروں گا کہ جہاں بھی منجلس کے امیدوار ہیں چاہے وہ چیرمن کے امیدوار ہوں پارشت کے ہوں سباست کے ہوں میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ پتنگ کے نشان پر آپ اپنا اوٹ دے کر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے ان کے لیے دعا بھی فرمائیے یہاں پر چار مئی کو انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے تو میری آپ سیدبن گزارش ہے کہ آپ لوگ متحدہ طور پر یہاں سے ہمارے شہزاد صاحب کو ایک بڑی تعداد میں اپنا اوٹ دے کر ایک بھاری اکثریت سے ان کو کامیاب کریے آپ جانتے ہیں کہ محمد شہزاد صاحب کو آپ نے بحیثیت چیرمن آپ نے ان کو منتخب کیا وہ بجلی پانی اور سڑکوں کا بہترین انتظام کیے ابھی انہوں نے اپنے تخریر میں بھاشن میں اس بات کو بتایا کہ گرام سمات کی زمین بھی نکلوائی اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ آگے جا کر لڑکیوں کا سکول اور ایک شادی خانہ یا شادی حال بنائیں گے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ایماندار اور شریف شخص کا ساتھ دیجئے جو وکاس کا ڈیولپمنٹ کا ترخی کا کام انہوں نے شروع کیا اس کو اور وہ آگے لے کر جا سکیں اور یہاں پر آپ تمام کو یہاں پر وکاس ہو یہاں پر اور اچھے طریقے سے ہمارے بچیوں کے لئے سکول کا اور کالیج کا انتظام وہ کر سکیں یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چار مئی کے دن صبح کے اولین وقتوں میں اپنے گھر سے نکل کر جناب شہزاد صاحب جناب شہزاد صاحب کو آپ کامیاب کریں اور جہاں پہیں بھی ہمارے منجلس کے امیدوار ہیں خاص طور سے ہمارے چاہے وہ مراد آباد کی ہمارے میر کے مستجیب انساری صاحب ہوں جن کو کانگریس کے امیدوار نے ان کو دھمکی بھی دی اور باوجود اس کے کہ ماشاءاللہ وہ میدان میں کھڑے ہیں اور مخابلہ کر رہے ہیں میں ان کی اس بہادری کو اور ان کی استقامت کو سلام کرتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کامیاب کرے بحیثیت یہ میر کے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں پچھلے ویدان سبا کے چناؤں کے درمیان میں بھی آپ کے درمیان میں آیا تھا اور آپ سے اپنی پاٹی کے امیدوار کی حق میں اوٹ کی اپیل بھی کیا تھا یہ اور بات ہے کہ آپ کا جو فیصلہ تھا ہم اس کو خبول کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں آپ نے مندلس کے امیدوار کی حق میں جنہوں نے اوٹ دیا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اوٹ نہیں دیا ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کا دل جیت سکے مگر یہ ویدان سبا کا چناؤ نہیں ہے یہ یہاں پر شہزاد صاحب کا چناؤ ہے تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ مندلس کو کامیاب کریں جب چناؤ چل رہے تھے ویدان سبا کے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں صرف چناؤ کی حد تک نہیں آیا ہوں میں بار بار اتر پردیش کو آتا رہوں گا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب تک ہم کو زندہ رکھے گا اور جب تک زندگی مجھ سے وفا کرتی رہے گی یا میری زندگی اگر انتہا کو نہیں پہنچے گی تو میں آپ کے درمیان میں آوں گا آپ سے بات کرتا رہوں گا اور آپ کی تکالیف کو آپ کی حق کے لئے لڑتا رہوں گا میں آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آتے رہوں گا میں ان سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کی طرح نہیں ہوں جو چناؤں کے درمیان میں آتی ہیں اور اس کے بعد غیب ہو جاتی ہیں جن کا آپ نے ساتھ دیا جن کو جھولی بھر بھر کر آپ نے اوٹ دیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ائر کنڈیشن کے کمروں میں بیٹھ کر یا پھر ٹوٹر پر اپنا بیان ڈال دیتی ہیں یا فیس بک پر اپنا کوئی پوسٹ کر دیتے ہیں مگر غریب عوام کے درمیان میں آ کر اپنی بات کو نہیں کرتے غریب عوام کے درمیان میں آ کر اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف صدایت اجاج بلند نہیں کرتے مگر مندلس چناؤں کے درمیان میں بھی آپ کے درمیان تھی نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آیا مگر ہم آج آپ کے درمیان میں ہیں پچھلے بیدان سوا کے چناؤں کے دوران میں میری گاڑی پر گولیاں چلائیں گئیں مگر اللہ کا فضل و کرم تھا آپ کی دعائیں تھی کہ کچھ نہیں ہوا ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ گولیاں چلانے کے بعد یا تو ایسی مر جائے گا یا پھر ڈر کر اتر پردیش کو نہیں آئے گا مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے حمد دی اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گولیاں میری حمد کو کم نہیں کر سکتی ہیں میں آپ کے درمیان میں آتا رہا تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری زددار ماں اور بہنوں ہم آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ منجلس کے ذریعے سے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو اتر پردیش میں بنائیے جب تک آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے یاد رکھی آپ کے مسئلے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں آپ کا فیصلہ تھا میں اس کو سلام اور عزت کرتا ہوں آپ نے سماجوادی پارٹی کو اٹھ دیا مگر بتائیے کتنے سماجوادی پارٹی کے نیتا جیت کر اتر پردیش کی ویدھان سوا میں جا کر آپ کی تکالیف کو بیان کرتے ہیں آپ کے حق کے لیے لڑتے ہیں آپ کی مسائل کو بیان کرتے ہیں اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے اوٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب نہیں کریں گے آپ کی تکالیف دور نہیں ہوں گی جب تک آپ اپنے نیتا کو نہیں بنائیں گے اور یاد رکھئے نیتا کوئی آسمان سے نہیں آئے گا نیتا کوئی زمین سے نکل کر نہیں آئے گا نیتا اگر آئے گا تو آپ کے درمیان سے آئے گا میں سلام کرتا ہوں دوسرے ہمارے سمودائے کے بھائی اور بہنوں کو جنہوں نے سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا اور اپنے اپنے نیتا کو بنا دیا مگر آپ کا اور خاص طور سے مسلم سمودائے کا معاملہ جب آتا ہے ہر چناؤ جب آتا ہے تو ہم ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ بھائی اور بہنوں اب سے کلرزم کو بچانا ہے فرقہ پرستی کو ہرانا ہے یقینا ہرا یہ فرقہ پرستی کو کون نہیں چاہتا یہ فرقہ پرستی جو بھارت کو دیمک کی طرح کمزور کر رہی ہے یہ نفرت جو بھارت کو طاقتور بنانے سے روک رہی ہے مگر یہ تو بتائیے کہ کیا صرف اس آگ کو بجانے کا ذمہ ہم نے لیا ہے کیا اس نفرت کا خاتمہ کرنے کی ذمہ داری صرف ہم پر ہے فرقہ پرستی کا خاتمہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو ہم اکیلے نہیں اٹھا سکتے میں یہی کہہ رہا ہوں اگر ہمارے بچوں کو سکول نہیں ملتا اگر ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے الزام میں جیل کو بجا دیا جاتا ہے تو پھر اس کی آواز کون اٹھائے گا اس کا صد باب کون تلاش کرے گا اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کا غور کرئے اوٹ آپ کا اختیار ہے جمہوریت ہے آپ جس کو چاہے اوٹ دے سکتے ہیں مگر اگر آپ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر کون آواز اٹھائے گا اور یاد رکھی اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں نہیں ہم اوٹ سماجوادی کو دیں گے یا کسی اور پارٹی کو دیں گے مگر اوے سی موڈی اور یوگی کے خلاف تو بولتا ہے بولتا رہے گا مگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تھالیوں کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو لوگ اس طرح کی سونچ رکھتے ہیں اوے سی تو بولے گا تو پھر جو نہیں بولتا آپ گونگوں کا ساتھ کیوں دیتے جو گونگے ہیں ان کا ساتھ آپ کیوں دیتے جو اپنی زبان کو جنبش نہیں دے سکتے ظلم کے خلاف بولنے کے لئے تو کیسے آپ کے اوٹ کے اغدار بن جاتے ہیں جن کو آپ نے اوٹ دیا کہاں ہیں ان کی زبانے چناو کے دوران میں تو مجھے بہت گالی دی گئی کہ یہ بی ٹیم ہے یہ فلان ٹیم ہے ٹھیک ہے جتنا مجھے گالی دینا ہے چاہے وہ کوئی سکولر پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے مجھے گالی دو مجھے بی ٹیم کہو سی ٹیم کہو ڈی کہو ای کہو ایف کہو علیف لام بے تے سے تک جتنا کہنا کہے دو مگر یہ تو بتاؤ مگر یہ تو بتاؤ تم کس کی ٹیم ہو تم کونسی ٹیم کے ہو تم کونسی ٹیم میں کہاں کھیلتے ہو بھئی میں ہوں آپ کے درمیان میں ہوں میں آپ کا ہوں اور آپ کا ہی رہوں گا میں کہیں جانے والا نہیں ہوں میں آپ کا نوکر ہوں اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں مگر جو لوگ اپنے آپ کو دودھ کے دھولےوے کہتی ہیں اور اویسی کو گالی دیتے ہیں بتاؤ تم کہاں پر ہو تم کونسے مقام پر کھڑے ہو تم کونسی بات کر رہے ہو اور تولیہ کے بی جے پی کو روکیں گے میں آپ کو یاد ہوگا کانٹ میں ہمارا جلسہ ہوا تھا کانٹ بہرحال جس مقام پر ہوا تھا میں نے کہا تھا آپ سے کہ سماج وادی پارٹی بی جے پی کو نہیں آرا سکتی تو دوسرے دن سے سوشل میڈیا پر شروع دیکھو اویسی کیا کہہ رہا ہے بی جے پی کو نہیں آرا سکتے ایک بار نہیں میں نے کئی مرتبہ کہا تھا پورے اتر پردیش کے چناؤں میں ایک سو ساک ایک سو ستر سبائیں میں نے کی تھی میں نے ہر سبائے میں کہا تھا کہ دیکھو یہ نہیں ہونے والا ہے یہ کام نہیں ہونے والا ہے مگر سب نے مجھے گالی دی اور کہا ہے کہ اویسی بھڑکا و باشن دے رہا ہے میں آپ سے کیا کہا تھا کہ ایک چراغ کو روشن کرو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اندھیرے میں اپنے گھر میں ایک چراغ کو روشن کرو اس چراغ سے اپنے گھر کی اندھیرے کو دور کرو مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں نہیں اب اکیلیش کو مکھے مندری بنائیں گے تو پوری روشنی آ جائے گی کہاں آئیں روشنی بتائیے آپ آپ نے اپنا اوٹ دیا سماجوادی پارٹی کی تاریخ میں مسلم سمودائے نے اتنا اوٹ نہیں دیا تھا پچیسی فیصد مسلم سمودائے نے سماجوادی پارٹی کو اوٹ دیا اب بتائیے بھائیہ کہاں ہے بھائیہ ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر اپنے فون پر ٹوٹر پر کچھ دو سو سی الفاظ لکھ دیتے کہ میں انکانٹر ہوا اس کا کنڈیم کرتا ہوں فیس بک پر کچھ پوسٹ لکھ دیتے زبان سے جو لوگوں کی ہتھیہ کی گئی جو پولیس کے کسٹڈی میں تھے جن کی ہاتھوں میں زنجیریں تھی ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں اور جب ہم سے آ کر پوچھا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہوا یہ نائنصافی ہوئی یہ ایکسٹر جوڈیشل کیلئیم نام لے کر کہتے ہیں مگر شکایت آپ سے ہے شکایت تو آپ سے کہ آپ نے ایسے لوگوں پر بھروسہ کیا آپ نے ان کو اوٹ دیا مگر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا اسی لئے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نیتا کو بنائیے لیڈرشپ کو بنائیے میں یہاں پر اپنے آپ کے لئے نہیں آیا ہوں اور اللہ مجھے جب تک بھیجائے گا میں کہ اب آپ نے کروٹ لی ہے اور آپ میں شعور بیدار ہو گیا اگر مراد آباد سے میر منتخب ہوگا تو پورے اتر پردیش میں زلزلہ آ جائے گا نگینہ سے ہمارا چیئرمن بنے گا تو تمام یہ سکولر پاٹیوں کی نیندیں ہرام ہو جائیں گی کہ آخر ہو کیا رہا ہے اگر کانٹ سے ہمارا چیئرمن بنے گا تو ایک اتحاد کی فضا پیدا ہوگی اگر سنبل سے ہمارا چیئرمن بنے گا تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب لوگ ان پر یقین نہیں کریں گے مگر آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بیہار میں گو یہ لوکل بادی کا الیکشن ہے مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بیہار میں سرکار ہے نتیش کمار کی اور تیجے سوی یادف کی جو اکیلیش یادف کے رشتدار بھی ہیں اکیلیش یادف کے رشتدار بھی ہیں تو وہاں پر نتیش کمار کی سرکار نے ایک آنن موہن صحاب جن کو کوٹ نے لائف کی سزادی ختل کے الزام میں انہوں نے دلیت آئی ایس آفیسر کی ہتھیا کی تو ان کو کوٹ نے لائف کی عمر خید کی سزادی تو نتیش کمار اور تیجے سوی یادف کی سرکار نے کہا کہ چوبیس کا چناؤ آرہا ہے ہم کو راجپوتوں کے اوٹ حاصل کرنا ہے اسی لیے جو جیل کا مینیول ہوتا ہے جس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے سرونٹ کو اگر کوئی کرمچاری کو سرکار کے ہتھیا کرے گا تو اس کو ریمیشن معافی نہیں ملے گی خانون بدل دیا وہ جیل سے نکل گئے ہیں ایک ڈلت آئی ایس آفیسر کی بیوہ جو ہیدراباگ میں رہتی ہے وہ رو رہی تھی کون اس کے آج سے کھڑا ہوا یہ نہیں دیکھا کہ وہ دلی تھے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی مگر وہ لوگ یہ نہیں دیکھے تیجسوی یاد دیکھے کہ چوبیس کا چناؤ آرہ اوٹ حاصل کرنا مگر یاد رکھو کیونکہ وہ جو صاحب کو چھوڑا گیا ان کا سمودائے ان کے ساتھ تھا ان کا پوری برادری ان کے ساتھ تھی تو ان کو معلوم تھا یہ تیجسوی یاد کو اور نتیش کمار کو کہ اس برادری کا اوٹ لینا آئے تو ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری کوئی خیمت نہیں ہے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے اس لیے پولیس کی کسٹیڈی میں آ کر گولیا مار کر چلے جاتے ہیں اگر تم میں طاقت ہوتی تم میں اتحاد ہوتا تم میں سیاسی شعور ہوتا تم ان تمام چیزوں سے اٹھ اپنے نیتھا کو بناتے تو کوئی مائکہ لال سوچتا نہیں تھا کسی کو گولی مارنے سے اور افسوس یہ ہے کہ تم میرے اس بات پر تھالی بجا رہے ہے تم تھالی بجا رہے دیکھو بیبسی دیکھو آپ کی آپ کا تھالی بجانا بیبسی ہے میں تھالی بجانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو ایک پیغام اور فکر لے کر جائیں گے کہ چار تاریخ قوم کو دینا ہے کس لیے دینا ہے کہ آپ کو اپنی خیمت بتانا پڑے گا آپ کو اپنی طاقت بتانا پڑے گا یاد رکھو لوگ تنتر میں جمہوریت میں جب تک آپ اپنی اہمیت کو نہیں بتائیں گے کوئی آپ کی ذت نہیں کرتا ہے ان کو معلوم یہ کہا جائیں گے بچارے ٹوپی پہننے والے ان کو یوگی اور موڈی کا نام لو یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے آپ کو تو کامیاب کرو کب تک صرف اوٹ ڈالنے والے بلوگے اوٹ کب لوگے میرے بھائی اور بہنو آپ اوٹ کب لیں گے اوٹ لینے والے تو بنو یاد رکھو بی جے پی کو یوگی کو موڈی کو ہرانا یقینا ہرائیں گے مگر اکیلیش نہیں آرہا غلط کہہ رہا چوبیس میں ایسا ہو جائے گا آپ دیکھیں گے چوبیس ارے دو یادف بیٹھتے ہیں تیجسوی یادف اکیلیش یادف نیتیز کمار کے ساتھ اور بولتے ہیں چوبیس میں یہ کر دیں گے ارے تم کتنے چناؤ ہارے اکیلیش یادف تم سترہ کا چناؤ ہارے تم انیس کا چناؤ ہارے تم باویس کا چناؤ ہارے تم ہاری رہے ہو اچھا اور ایک بات رامپور کا چناؤ آزم ہار گئے ہارے نہ ہارے نہ مہنپوری کیسا جیت گئے مہنپوری کیسا جیت ہے بوچھو اپنے آپ سے سوال کرو مہنپوری کیسا جیت گئے اگر آزم ہار گئے رامپور میں تو مہنپوری کیسا جیت گئے دونوں جیت نہ تھا ایک ہی وقت میں چناؤ ہوئے کیسا جیت گئے اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں سمجھو یہ سازش کر رہے ہیں آپ لوگوں سے اور جب میں سچائی کو بیان کرتا زہر کی طرح آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ اس کو خبول کرے یا نہ کرے اگر آج آپ خبول نہیں کریں تو یاد رکھو یہ جو معصوم بچے پندرہ سترہ اکتھارہ سال کے بیٹھیں دس سال کے بعد آ کر آپ سے کہیں گے کہ اب ایک دیوانہ آیا تھا پکار رہا تھا آپ نے اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کیا تو کیا جواب دوگے تم تم کیا جواب دوگے مجھے بتاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو انہی باتوں کو آپ سمجھا رہے یقینا یہ چناؤ ہے یہاں کے لیے ہے مگر ایک بڑا پکچر آپ کو دیکھنا ہے ایک بڑا پکچر آپ کو سمجھنا ہے ہاں یقینا ہم مضمت کرتے ہیں میں شروع سے جب امیلے بنا آج سے ستہاویس اٹھاویس سال پہلے جب اللہ نے مجھے امیلے بنایا میں جس پردیس سے آتا ہوں وہاں پر تلگو دیس ہم کی سرکار تھی تو نیکس سلائیڈ کو ایس ہی اتیا کر دیا جاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میں تشدد کے حنصہ کے خلاف ہوں جمہوریت میں لوگ تنتروں میں گولی کا کھیل نہیں ہو تکتا بندوق سے انصاف نہیں مل سکتا ظلم سے انصاف نہیں مل سکتا ہم بہو بلیوں کے خلاف تھی اور رہیں گے ہم ظالموں کے رہے گا تو پھر خاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں رہے گا خاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا اسی لیے عدالت ہے سمبیدھان ہے پولیس ہے پبلک پروسیکیوٹر ہے فوجداری کے مقدمے کیوں چلتے تاکہ سزا دیے سکے اگر کوئی یہ اتر پردیش کی سرکار اگر یہ سمجھے گی کہ گولی کا جواب گولی سے جائیں گے تو ہم پوچھنا چاہتے گاندی کو جس نے مارا اس کا نام گوڑسے تھا تو کیا ہم نے گوڑسے کے اوپر مخدمہ نہیں چلایا اور پورے اپرادیوں پر مخدمہ چلایا ان کو فانسی کی سزا دی گئی گاندی کے قاتل کو لے جا کر سر پہ گولی نہیں ماری گئی گاندی کے قاتلوں کو ہکڑیاں پہ ہولیس کی کسٹڈی میں ان کے سر پر گولیاں نہیں ماری گئی جس نے اندرا گاندی کو مارا اس پر کیس نہیں چلا جس نے راجیف گاندی کو بم سے اڑا دیا ان پر مقدمہ نہیں چلا سزا نہیں ہوئی کامل نادو کے جیل میں ان کو نہیں رکھا گیا ارے وہ اجمل قصب جو پاکستان سے آ کر بھارت کی سرزمین پر معصوم بھارت کے لوگوں کو گولیاں مار کر بھون رہا تھا زندہ پکڑا اس کو ہمارے ایک بہدر پولیس کا کانسٹیبل شہید ہو گیا اجمل قصب کو جیل میں رکھا مقدمہ چلایا اور اس کو پھانسی کی سزا دی گئی کیا جب خانون یاد نہیں آیا اجمل قصب جس کے ہاتھ میں پاکستان سے بندوق بم لے کر آئے تھی ممبئی کی سڑکوں پر خون کی ہولی بھارت کے ناگرکوں سے کہلی جا رہی تھی جب ہم نے ایسا کام کیا تو بتاؤ تر پردیش میں یوگی کی سرکار یہ کام کیوں ہونے دے رہی ہے اگر کوئی پولیس کے کسٹڈی میں ہے اتھیق اور اشرف کو کوٹ نے سزا دی ہم نے اس کی سزا کے قلاف کچھ نہیں کہا کوٹ نے سزا دی ساتھ میں تھے ان کو یاد نہیں آیا مکہ منطری کا وہ فرمان کہ گولی کا جواب گولی سے وہ بچارے پریشان ہو گئے کچھ نہیں کر سکے اور جت تیاری کے ساتھ آ کر ان ظالموں نے جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں ان دونوں کو گولی مار کر ہتیہ کی میں یہ پہلے بھی کاراج بھی کہ رہا ہوں وہ ناتورام گوٹسے کی ناجائز اولاد ہیں اس لیے ہیں کیونکہ وہ بندوق سے انصاف کرتے ہیں انصاف نہیں ظلم کرتے ہیں وہ اپنی مقصد کو بندوق سے پورا کرنا چاہتے اور اویس ہی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو اوٹ سے پورا کریے متحد ہو کر پورا کریے گولی مار کر چلے گئے اور پولیس کچھ نہیں کر سکی جن کے ہاتھ میں بندوق ہیں کچھ نہیں کر سکے میں آج کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کی ہتیہ کی گئی ان ظالموں کے پاس دو ویپن تھے آٹھ آٹھ لاک کی ایک ریوالور سولہ لاک کی ریوالور ان کمینوں کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی اچھا کیا جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں عطیق اور ان کے بھائی کو ہتیہ کی کیا ان کا گھر دیمالیش ہوا ان کے گھر پہ بلڈوزر چلا تم نے فوٹو دیکھی ارے درتے کیوں ہوں بولو نہ بلڈوزر نہیں چلا کیوں نہیں چلا بلڈوزر چلنا چاہیے چھانا تو بلڈوزر پر نام خالی اسد کا لکھا ہے جب تمہارے سام میں ہتیہ کر دی گئی تو کم سے کم ان کے گھر پر بلڈوزر لے کر جاتے میڈیا کو دکھاتے ہائے سب سے انصاف ہو رہا مگر نہیں ہوا نہیں ہوا یہی اچھا اب آپ بتائیے آپ کے اکیلیش بھائیہ نے کچھ کہا کچھ نہیں کہا ویدھان سوا میں کیا کہا وہ دنیا کے سام میں ہے ویدھان سوا میں جو کہا دنیا کے سام میں کہا کہا پیٹر پر دو سو اسی الفاظ لکھ دیئے فیس بک پر پوس کر دیا اور ان کے جو چمچے ہیں سماج وادی کے اوہ بھئیہ نے کہہ دیا بھئیہ نے کہہ دیا آگر آپ بھئیہ بھئیہ اس دیوانے کی طرح کھل 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 بھئیہ 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 نہیں اگر کھل کھل بھئیہ نہیں جیت پائیں گے جب تک بی جے پی سے آپ آئیڈیولوجی پر مقابلہ نہیں کریں گے بی جے پی کو نہیں آرہ پائیں گے جب تک آپ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے کیا جاتا ظلم کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوتا ظلم کا مقابلہ طاقت سے ہوتا اگر آپ یہی سمجھیں گے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا ماحول بدل جائے گا یاد رکھئے میری اس بات کو آپ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگوں سے میں سچائی کو آپ سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں سچائی کو بیان کرتا ہوں اسی لئے سب چرو ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھنا ہمارے بھاشن کے بعد آج کے ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کو اب تک کچھ ملا نہیں ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ رضیہ اب تک غنڈوں میں فسی کیوں نہیں نہیں فسیں گے ہم تمہارے جو جال ہے نا ان جال کو توڑ کر اپنی بات کو کرتے ہیں مگر قانون کے دائرے میں رہے کر مگر یہ بھائیہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں اچھا ان کے جو لوگ جیت کر گئے وہ بھی نہیں بولتے اب آپ بتائیے کیا حال ہے اچھا میڈیا کی جب بات آئی ہے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر ادراباد میں قبرستان ہے میری میرے پارلیمنٹ کے کانسٹنسی میں اس قبرستان میں خبر ہے اس قبر پہ راستہ ہے قبرستان کا راستہ ہے تو وہاں پہ قبرستان میں ہوتا پرانا قبرستان ہے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ پرانی قبر کھوٹ کے دفنا دیتے ہیں جنازے کو تو کسی نے کیا کیا کہ میت کو دفنا دیا اور اس پر راستہ تھا تو وہاں پر قبر کے اوپر ایک جالی لگا دی جالی لگا دی تو میڈیا نے چلا دیا کہ پڑوسی ملک کا خبرستان ہے اب ہے ہیدراباد کا خبرستان ہے پڑوسی ملک کا نہیں ہے تو بتایا کہ ہیدراباد کے خبرستان کو پاکستان کا خبرستان اور بتایا کہ اس کو جالی اس لیے لگا دی گئی کیونکہ بعض گندے لوگ ہیں جو بچ فیلی کرنا چاہتے تھے اس مردے سے اور جب ہمارے لوگوں نے بتایا کہ بھئیہ یہ خبرستان ہیدراباد کا ہے تو پورے میڈیا کے لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیشہ ایک ہیدراباد میں آ کر کیوں پھر جاتے ہم لوگ کیونکہ سچائی بیان کر رہے ہیں سچائی کو بیان کر رہے ہیں تو ہمارے میڈیا کے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ بھئیہ ذرا معلوم تو کر لیتے کہ خبرستان کیا ہے ارے تم ہماری زندگی میں ہم زندہ ہیں تو تم پریشان ارے خبر میں جا کے سو رہے تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہیں کم سے کم خبروں کو تو چھوڑ دو اب بتاؤ یہ ہماری وفاداری کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے زندہ ہیں تو ہماری ماں نے نو مہینے پیت میں رکھ کر اس بھارت کی زمین پر ہم کو پیدا کیا اور جب ہمیں اللہ کے حکم سے دنیا سے چلے جاتے تو اسی زمین میں چلے جاتے یہ ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں مگر آپ اس میں بھی ہم کو پریشان کر رہے ہیں اب کیا چاہتے ہیں کہ ہم خبر سے نکل کر آئیں اب کیا چاہتے ہیں کہ کوئی آ کر بولے گا کہ خم بے جب سور پھوکا جائے گا تو سب اٹھائے جائیں گے ایک ایک عمال کا جواب دینا پڑے گا جو کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے جو کسی ظالم کا ساتھ دے رہا ہے جو کسی شخص کو اللہ سے زیادہ محبت کرے گا سب حساب کتاب ہوگا سب اٹھائے جائیں گے خبر سے سب ہوگا مگر اب تک میڈیا سے ہم کہیں گے ذرا احتیاط سے بھائی صاحب ہر چیز کو لے جا کر پڑوسی ملک سے جوڑ دیتے ہیں مت کریے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ ماحول ہے اور ہم مکہ منتری یوگی جتنات سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مکہ منتری جی آپ کے پاٹی میں کتنے بہو ولی ہیں بتائیے نا کتنوں پر مخدمہ ہے بتائیے نا ان کا کیا کریں گے آپ بتائیے نا ایسا لگتا ہے کہ پوری ذمہ داری ہم پر آ گئی اب تو حد یہ ہو گئی حد یہ ہو گئی کہ مہیلاؤں کو دکھایا جا رہا ہے یہ لیڈی ڈان ہے ارے کچھ تو شرم کرو کچھ تو خیال کرو مہیلاؤں کو دکھا لیڈی ڈان ہے اب کیا باخیر ہے گیا اب تو شاید تم انقریب میں ایک چھ سال کے بچے کو کہو گے یہ چائل ڈان ہے یہ بچہ ڈان ہے ارے کچھ تو رکھو مگر کوئی کچھ نہیں بولے گا اب پوچھئے بی ایس پی کے نیتاؤں سے پوچھئے سماجوادی کے نیتاؤں سے پوچھئے کانگریس کے نیتاؤں تو ہمارے میر کے ایک انڈیٹ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم کو گولی مار دیں گے تو ہمارے میر کے امیدوار انساری صاحب نے کہا مستجیب انساری نے کہا کہ بھئیہ جب گولی مارنا پیٹ پر نہیں مارنا سینے پر مارنا ہم مستجیب انساری صاحب کو بولنا چاہ رہا ہوں یہ گولی مارنا یہ سب کرنا یہ کمزوروں کا کام ہے ارے جوڑنا دلوں کو یہ بڑا کام ہے گولی تو علاباد میں بھی پرہ عراج میں بھی گولی چلی تھی علاباد میں گولی تو گاندھی پر بھی چلی تھی مگر دنیا یاد رکھتی ہے دنیا گاندھی کے خاتلوں کو یاد نہیں رکھی دنیا گاندھی کو یاد رکھی کیونکہ گولی سے ان کی ہتیا کی گئی تھی تو گولی مارنے والو تمہاری گولیاں قتم ہو جائیں گی مگر ہم ظالم کو ظالم بولتے رہیں گے گولی مارنے والو یاد رکھو تم پوری گولی ختم ہو جائے گی تمہاری مگر ہم سچائی اور حق کو بلند کرتے رہیں گے ہم گولیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم پروردگار سے رب کائنات سے ڈرنے والے ہیں ہم گولی کے ڈر سے تم سے محبت نہیں کریں گے ہم گولی بھی کھائیں گے اور کملی والے کی غلامی کا نعرہ بلند کریں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں متحد ہو جائیے چار مائی کو آپ اپنے ایک ایک اوٹ جنار شہزاد صاحب کو اوٹ دے کر کامیاب کریے اور آپ مجمعین رہیے اگر آپ اوٹ نہیں بھی دیں گے میں تو آتا رہوں گا اتر پردیش کو میں آپ کا خادم ہوں میں آپ کا نوکر ہوں جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں تھا اور آتا رہوں گا پریاغ راج میں ان دونوں کو پولیس کا سٹڈی میں مارا گیا تو لوگوں نے ہم سے سوال کیا آپ جائیں گے اتر پردیش کو میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے جب سسرال میں نہیں گئے تو سمجھ نہیں آتا ڈر ہوتا ہے ہم تو اتر پردیش جائیں گے کب جائیں گے میں لگا آپ کو بتا دیں گے میں نے تاریخ بتائی ہم بولے کچھ ہمارا استقبال کریں گے گولیوں سے یا پھول سے کریں گے تو میری عزیز دوستو اور بزرگو ظلم کو ظلم ہی بولنا پڑے گا اور کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون جب گرتا آئے تو جم جاتا ہے تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ستا میں رہ کر میں امید نہیں کیا تھا کہ اتر پردیش کے چیف منسٹر مکہ منتری جو مکہ منتری بھی ہیں اور ایک اپنے دھرم کے بہت بڑے نیتا وہ بنے دھرم گروہ بھی ہیں ان کی زبان سے انہوں نے ویدان سوا میں یہ کہا یہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ مٹھی میں ملا ملا دیں گے ارے ہم سب کو مٹھی میں ملنا ہے مٹھی میں ملا دیں گے ارے مٹھی میں ملا رہے ہیں تو دوسرے کیا کر رہے ہیں دوسروں پر مٹھی تو چھوڑو ان پر پھول برسائے جا رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ صدبن گزاریش ہے مجھے ایک اور جگہ پر جانا ہے اور پھر کل صبح مجھے کرنا ٹکا جانا ہے تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ چار تاریخ کے دن منزلیس کے کینڈیس کو امیدواروں کو جن کا نشان پتنگ ہے پتنگ کے نشان پر آپ اوٹ دے کر ان کو کریں